بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے لگے ہوں چکن افغانی کڑاہی ریسی پی اور یہ بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا بنتا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے افغانی کڑاہی کی ریسی پی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چکن افغانی بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ادھا کپ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے آدھا کلو چکن ہے میرے پاس اس سے پہلے میں نے اچھی سے دو کے رکھا ہوئے چکن کو ہم نے چھے سے ساتھ مند تک اچھی طرح روز کرنا ہے چکن کو چھے سے سات مند تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر نہ کنی ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت ہی پیارا آتک ہے ہلکا گولڈن کلر اس کا ہو گیا اب ہم اس میں آدھا چمچ نمچ آر کریں گے اور ساتھ کی دو چمچ لیسے نظر کا پیش کامل کریں گے دو ملتہ کسے بھی فرائی کرنا ہے لیشن ادھرک کا پیش کامل کریں گے اب ہم اس میں تماتر کا پیسٹ ڈالیں گے یہ میں دو تماتر دنیا ہے جس کا میں نے پیسٹ بنایا ہے تماتر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم چار مند تک اسے بھون لیں گے تماتر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد چار مند تک میں نے اسے بھون لی جائے چار ہم نے لیں گے سبز میسکیں جنہیں درمیان میں سے چار پیسٹ میں کٹ کر لیا ہے یہ آٹ کرنے لگیوں اور ساتھ ہی ایک یمن کا راس میں آٹ کرنے لگیوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے اب اس میں یہ آدھی پیالی دہی ایڈ کرنے لگیوں آدھی پیالی اس میں کریم ایڈ کرنے لگی ہیں کریم آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ڈگہ والی بھی لے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری اس کی خوشبوہ آ رہی ہے آدھا دائے کا چمچھ وائٹ پیپر ایڈ کرنے لگیوں اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو بلیک بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو بلکل سلو کلیم پر پانچ ملک کے لیے ڈاک کے رکھیں گے اب میں اس میں آدھا تی سپون زیرائط کرنے لگیوں پسا ہوا دی رہا ہے پانچ ملک ہو چکے ہیں اب چھولے کو بند کرتے ہیں چلتے ہیں اس کی پائنل لگ کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پیاری حشبوہ آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت مزے گا افغانی چکن ہمارا تیار ہے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ